موسیقی اسٹڈی میں اس پشتور پہ کہا گیا ہے کہ کرونا سنکرمڈ کو لے کر گرمی کے علاوہ کئی انفیکٹر بھی ضروری ہیں ساتھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف گرمی بڑھنے سے ہی کرونا وائرل ختم نہیں ہوگا حالانکہ گرمیوں میں کرونا وائرل سے پھیلنے کی در کم ہو جاتی ہے اسٹڈی حال ہی میں سائنٹیفک ریپورٹس کے نام کے جنرل میں پرکاشت ہوئی ہے اسٹڈی میں کہا گیا ہے کہ بھو مدرکہ کے آس پاس کے دیشوں میں جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے یا ان کی جلوائیو اشنک کٹی بندی ہے وہاں پر کرونا سنکرمڈ کم ہے اسٹڈی کرنے والے سائنٹیسٹ نے کہا ہے کہ تیور الٹرا والٹ کرنوں کے ریڈیشن اور زیادہ تاپان سے کرونا سنکرمڈ کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کرونا سنبندی انصافت پرتیبندوں کا پالن بھی ضروری ہے پچھلے سال سردیوں میں کرونا وائرس کو لے کر کہا گیا تھا کہ گرمیوں میں تھوڑا کمزور ہوگا حالانکہ کئی ریسپیٹری وائرس جیسے فلو کے وائرس سیزنل ہوتے ہیں یہ سردی میں تیزی پکڑتے ہیں اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ ویگیانک اس بات کا پتہ نہیں لگا پائے ہیں کہ کرونا جیسے فلو کے وائرس سیزنل پیٹرن کو فالو کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کئی کارن ہو سکتے ہیں جیسے ریسپیٹری وائرل سردی والے جگہوں پر کم تاپان اور کم ہیمیڈیٹی والے علاقوں میں زیادہ دیر تک ہوا میں تیرتے ہیں یا جیویت رہتے ہیں جبکہ گرم علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا اس لئے سردیوں میں انسانوں میں سنکرمند کی در تیزی سے پھیلتی ہے پریکشوالہ میں کی گئی جانج کے انصار یہ بات بختہ ہوئی ہے کہ زیادہ تاپمان کے ساتھ آدرتہ والے ستھانوں پر کورونا وائرس کا جیون چھوٹا ہو جاتا ہے یہ جلد ہی نشکری ہو جاتے ہیں اس سٹڈی میں 9 جنوری 2021 کو دنیا کے 117 دیشوں میں پہلے کورونا وائرس کی سٹڈی کی گئی اس میں دیش کے تاپمان بھومد بیخہ کے پاس ہونا اور آدرتہ کے آدھار پر کورونا وائرس سنکرمند کی جانج کی گئی اس سٹڈی میں وشو سوات سنگٹھن کے دیشوار آنکھڑوں کی بھی مدد لی گئی شیئر کرنا نہ بھولیں